اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان نیوی کی تغریل شپ کی فلیپین زامد ترکی کے ڈرون کیریئر میں سپین کی دلچسپی ایسل سان کو ایک اور کنٹری کی طرف سے ریڈار اور بارڈر سیکیورٹی سے متعلق ایکیپمنٹ کا آرڈر روس انڈیا اور چائنس میں دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی سو لیٹس سٹارٹ گرس ترک کمپنی ایسل سان نے کہا ہے کہ اس کو ریڈارز اور دیگر بارڈر سیکیورٹی سے متعلق سسٹمز کا آرڈر ملا ہے اس انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ تیپانے والی ڈیل کی مالیت 75 ملین یو ایس ڈالرز بتائی گئی ہے بارڈر سیکیورٹی سسٹمز اور ریڈارز اس انڈسکلوز کنٹری کو 2022 سے 2024 کے درمیان ڈیلیور ہوں گے یاد رہے کہ 1975 میں اسٹیبلش ہونے والی ایسل سان ترکی کی بڑی دفاعی کمپنیوں میں شامل ہے اور اس کا شمار دنیا کی سو لیڈنگ کمپنیوں میں ہوتا ہے اس کمپنی کے بارڈر سرویلنس سسٹمز کو ترکی پہلے ہی اپنی شام کے ساتھ ملی کا بارڈر پر بھی استعمال کر رہا ہے بیرز ریشن سورسز کا کہنا ہے کہ اس کا نیا انڈر ڈیویلپنٹ ایس 550 ایئر ڈیفنس سسٹم اس کے موجودہ اور سب سے جدید ایس 500 ایئر ڈیفنس سسٹم سے ایڈوانس ہونے کی وجہے اس سے تھوڑی کم صلاحیت کا حامل ہوگا اس سسٹم کی تیاری کے بعد روس ایس 500 اور ایس 550 ایئر ڈیفنس سسٹم کے کمبینیشن کو ہائپر سونٹ ٹارگٹس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے استعمال کرے گا ریشن افیشنز کا کہنا ہے کہ اس 550 ایئر ڈیفنس سسٹم دو ہزار پچیس تک ریشن آرمی کی سروس میں شامل ہو جائے گا پروسٹیک کارپوریشن کے ہیڈ نے دوبائی ایر شو کے موقع پر دعویٰ کیا تھا کہ اس 550 زیادہ رینج پر عداف کو شراخت کرنے اور میزائل کو انٹرسپٹ کرنے جیسی صلاحیتوں پر مشتمل ہوگا ویرز انڈیا اور روس میں ایک اے ٹو زیرو تری اصارٹ رائفل کی ہندوستان میں پروڈیکشن کو لے کر اہم بات چیت جاری ہے دونوں موالک کے درمیان بقاعدہ معاہدے سے پہلے کچھ اہم امور پر بات چیت ہو رہی ہے جبکہ میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ معاہدہ اس سال کے آخر میں متوقع ہے دونوں اطراف سے پروڈیٹ کوارڈینیشن کے معاملے فائنل سٹیجز پر ہیں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں موالک میں اس بارے میں معاہدہ اس سال دسمبر کے آوائل میں روسی صدر کے دورہ انڈیا کے دوران متوقع ہے انڈین منسٹری آف ڈیفنز سات لاکھ پچاس ہزار ایک اے ٹو زیرو تری رائفلز کی منیفیکٹرنگ سے متارک ڈیل کرے گی جس میں سے ستر ہزار رائفلز روس کے تیار کردہ کمپنٹس پر مشتمل ہوں گی اسی طرح سے انڈین آرمی کو معاہدہ تیپ آ جانے کی صورت میں تقریباً تین سال بعد مقامی سطح پر تیار کردہ ایک اے ٹو زیرو تری رائفلز کے ڈیلیوریز شروع ہوں گی ررز سربیہ کے دار الحکومت بلغراد میں راکٹ اور دیگر فوجی ساز و سمان تیار کرنے والی فیکٹری میں دھماکے سے دو مزدور ہلاک ہو گئے ہیں فیکٹری میں یکے بعد دیگر ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں شہر میں دھوئے کے بادل بن گئے جبکہ جائے وکوع پر آگ لگ گئی دھماکے کے نتیجے میں اس وقت تک دو محنت کشوں کے حلاق اور سولہ کے زخمی ہونے کی اطلاع تھے البتہ اس کی وجہات کے بارے میں کوئی معلومات فرام نہیں کی گئی کسی ممکنن نئے دھماکے کے پیش نظر فیکٹری کے اردگرد کے علاقوں میں سیکیورٹی تدابیر اختیار کی گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ دو سو ساٹھ مربع میٹر کے رقبے کے حامل گودام میں پانچ سو راکٹ موجود تھے جس میں سے ہر ایک راکٹ کا وزن تیس کلو گرام تھا ریورس چائنیز ڈیفینس ایکسپرٹس نے تائیوان کی جانب سے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافے کی منظوری کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مین لینڈ چائنہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی چین کی دونوں خطوں کو آپس میں جوڑنے کی کوششوں کو کوئی اس سے خطرہ ہوگا یاد رہے کہ تائیوان نے گزشتہ روز آٹھ اشاریہ چھ ارب ڈالر کا ایکسٹر ڈیفینس بجٹ اپروف کیا تھا جس کا مقصد نیوی اور ائر فورس کے لیے مزید میزائلز ڈرونز اور شپس کی خریداری بتایا گیا تھا ریورس پاکستان نیوی کی حال ہی میں فلیٹ میں شامل ہونے والی شپ پین ایس طغرل نے فلیپینز کا گوڈ ویل دورہ کیا دورہ پہلے سے شیڈیول تھا اور یہ پین ایس طغرل کا پہلا غیر ملکی اوفیشل ویزٹ ہے مختلف میڈیا سورسز نے اس دورے کو کور کیا جبکہ فلیپینز نیوی کی طرف سے اس شپ اور پاکستانی وفد کو بقاعدہ ویلکم کیا گیا فرنز اگر آپ اس شپ کی تمام تر صلاحیتوں اور ویپنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنگ ڈسٹرپٹر میں موجود ہے ویرز ترک منسٹری آف ڈیفینز کا کہنا ہے کہ ترکی فرسٹ ایمفیبیس اسارل شپ پلس ہیلیکاپٹر ڈاگ ٹی سی جی اینادولو کی کنسٹرکشن جاری رکھے ہوئے ہیں یہ بنیاری طور پر ایک ہیلیکاپٹر ڈاگ کے ساتھ ایک ڈرون کیریئر بھی ہوگا ترک اوفیشلز کے مطابق یہ اس کانسپٹ کا پہلا کیریئر ہوگا ڈاکٹر اسمائیل دیمار کا کہنا ہے کہ اس کیریئر پر استعمال کے لیے ٹی بی تری ڈرون اگلے سال ٹیسٹ فلائٹ شروع کر دے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ سپین کے اوفیشلز نے بھی اس ڈرون کیریئر اور اس آئیڈیا میں دلچسپی دکھائی ہے ترک کمپنیاں اس وقت ایف ای سی یعنی فاسٹ اٹیک کرافت ایف ای سی ففٹی فائی پر بھی کام کر رہی ہیں جس کی پرڈیکشن اگلے سال شروع کر دی جائے گی ویرز روس نے اعلان کیا ہے کہ اپنے سبمرین لانچ ہائپر سونک میزائل تجربات کو دوہزار چوبیس میں جاری رکھے گا اس میزائل کو اس سے پہلے چار اکتوبر کو سبمرین سے پہلی مرتبہ ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا تاہم شپ سے تجربات کئی مرتبہ ہو چکے ہیں حکام کے مطابق زرکون ہائپر سونک میزائل کو پروجیکٹ ڈبل ایٹ فائیو ایم کلاس سبمرین سے دوہزار چوبیس میں ٹیسٹ کیا جائے گا یہ اس سبمرین سے زرکون ہائپر سونک کروز میزائل کا پہلا بقاعدہ ٹیسٹ ہوگا واضح رہے کہ روس اپنے ایک ہزار کلومیٹر رینج اور تقریبا مارک نائن کی سپیڈ سے فلائی کرنے والے اس میزائل کو اپنی فریگٹ سے پہلے ہی ٹیسٹ فائر کر چکا ہے ویرز جوئی کے سبرہ محمد بن زائد دو روزہ دورے پر ترکی پہنچ گئے ہیں دورہ ترکی کے دوران ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جبکہ ان کی ترک صدر سے بھی ملاقات ہوئی دوروں موالے کے دمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور تجارت کو فروغ دینے کے نکتہ نظر سے اس دورے کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے محمد بن زائد کا ترکی کا تقریباً دس سال بعد یہ پہلا دورہ ہے میرر ساؤتھ کوریا کی نیشنل ڈیفنس کمیٹی نے دفاع کے لیے اگلے سال کے بجٹ میں تین سو ستر میلین ڈالر کی کمی کر دی ہے اس بجٹ میں کمی سے اگلے سال کے پلین نیو اٹیک ہیلیکاپٹرز کی ایکوزیشن نئے ائر بارن ارنی وارننگ ائر کرافٹ کی ایکوزیشن کے علاوہ ایف تھرٹی فائیو کی اپ گریڈز متاثر ہوں گی یاد رہے کہ اپرل میں ڈیفنس پروجیٹ پرموشن نے ٹوٹل چھتیس اٹیک ہیلیکاپٹرز کی اگلے سال کے لیے ایکوزیشن کی منظوری دی تھی تاہم حالیہ کمی سے یہ ایکوزیشن متاثر ہوگی ویرز اٹیلین ائر فورس کے چیف نے پارلیمنٹ کی ڈیفنس کمیٹی کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ فیوچر کومبیٹ ائر سسٹم اور ٹیمپیسٹ مستقبل میں ایک پروجیٹ میں مرج ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نیچرڈ ہے کیونکہ دو ایک طرح کے پرگرامز میں الگ الگ بے پناہ سرمایہ لگانا سمجھ سے بالاتر ہے اس لیے ان کے مطابق یہ پرگرام آگے چل کر مرج ہو جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹلی ٹیمپیسٹ پرگرام میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ اس میں اسے زیادہ رول پلے کرنے کا موقع دستیاب ہوگا بنسبت فیوچر کومبیٹ ائر سسٹم پرگرام کے باظر ہے کہ ٹیمپیسٹ پرگرام کے تحت برطانیہ اٹلی اور سویڈن شامل ہیں جبکہ فیوچر کومبیٹ ائر سسٹم پرگرام میں فرانس جرمنی اور سپین مل کر کام کر رہے ہیں دونوں پرگرامز کے تحت فیوچر کومبیٹ ائر کرافٹ جس کو ممکنہ طور پر سکس جنریشن ائر کرافٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی مل کر تیاری کریں گے جو ان کے اگزسٹنگ ائر کرافٹ کو ریپلیس کریں گے ویرز یورپین کمپنی ایم بی ڈی اے کی جنمن شاخ نے اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز کے ساتھ گراؤن بیس ائر ڈیفنس سسٹم کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر دستخد کیے دونوں کمپنیاں اس شعبے میں مل کر کام کریں گی اور ایک دوسرے کے اس فیلڈ میں تجربات سے استفادہ کیا جائے گا دونوں آرگنائزیشن کے اوفیشلز کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ اسرائیل اور جنمنی کی سیکیورٹی ضروریات کو لے کر خاصی اہمیت رکھتا ہے فرنڈز یہ تھی آج کی ڈیفنس اپنی ایڈز امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں ایکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات